لگایا کریں گے حکیم کے بالوں میں اپنے بالوں میں اب تائم نہیں ہے ورنہ میں ابھی لگا دیتے ہیں مغرب کے ادھان ہونے والی ہے ہائے ویورز کیسے ہیں آپ میں کیسے ہی لگ رہی ہوں یہ بھی بتا دیا کریں کمینٹس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں یہ اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھی اور اپنے حفظ و مان میں رکھیں ویورز آپ سوچ رہے ہوئے کہ یہ میں کیا آج شریہ وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئی ہوں کیا کرنے والی ہوں تو ویورز آج میں نے حتیم کے بال کٹنگ کر رہا ہے تو میں نے بیسے تو آئل وغیرہ لگاتی رہتے ہیں لیکن بال کس ہی گر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اب بیٹھے بیٹھے ویلوگ بھی اپنا بناہ لیتی ہوں اور ساتھ میں ان کے لئے ایک نسخہ تیار کرنا ہے وہ تیار کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ سارا سامان دکھا ہوا ہے تو ساتھ میں میں آپ سے باتیں بھی کروں گی ساتھ میں میں اپنا کام بھی کرتی جاؤں گی تو یہ بال کافی زیادہ گر رہے ہیں حتیم کے بھی اور میرے بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں پتری وجہ کیا ہے کیوں گرتے ہیں اتنے زیادہ میرے تو پچھلے دنوں سر پہ کافی زیادہ چوٹیں آئیں تھی اور مجھے فیل ہو رہا کہ شاید اس وجہ سے گر رہے ہیں چوٹے میری اس طرح سے آئی تھی میں بائیک چلا رہا سیکھ رہی تھی تو میں نے میں نے جیسے ہی کیک ماری ہے کیک مارنے کے بعد میں اس کو ساتھ سے کر رہی تھی تو میں نے اس کا کلچ بھی چھوڑ دیا اور اس کی سپیڈ بھی فل کر دی دھنام سے جا کے میں گری اور میرا سر یہاں سے جا کے نیچے فوٹوال کی طرح لگا اتنی زور کی چوٹ لگی کچھ گوش نہیں تو کیا وہ اور کیا نہیں بس یہ پڑا تھا کہ سر میں چوٹ آئی باقی گھٹنوں پہ چوٹ آئی بازوں پہ چوٹ آئی ہر جگہ چوٹ آئی خوراں اٹھ کے بیٹھی میں رو بھی نہیں سکتی دی رونا تو کیا ہی تھا اپنی مرضی سے گری تھی کسی نے کہا تو نہیں تھا کھوڑی دیر بیٹھی رہی ہوں روڈ پہ روڈ پہ رہنے کے بعد پھر میں اٹھیں ہوں میں نے دیکھا ہاتھ لگایا ہے میرے ہاتھ پہ بھی چوٹ آئی تھی اب تو زخم ختم ہو گیا نا یہ میرے ہاتھ پہ بھی چوٹ آئی ہوئی تھی میرے سر پہ بھی کافی جگہ سے سر پھٹ گیا تھا میں نے جیسے اس کو یوں ہنڈ لگایا نا تو ابھی بھی میرے پین ہوتی ہے تو میں نے یوں ہنڈ لگا ہے میرے ہنڈ پہ بلڈ آ گیا میں نے کہا اس کا بلڈ ہے یہاں سے بھی بلڈ نکر رہا تھا میں نے سوچے اس کا بلڈ ہے تو بلڈ اترا زیادہ جو مجھے چلانا سکھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے سر سے بلڈ نکر رہا ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بھی سر سے نکر رہا ہوگا تو پھر میں کافی در بیکھی رہی پانی بھی نہیں تھا پینے کے لیے ہینڈ باش کرنے کے لیے بھی نہیں تھا خیار بیٹر ای پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے اس کو پورا کروں گی میں نے حمد باندھی ہے دوبارہ سے بائک سٹارڈ گئی ہے دوبارہ سے چلائی ہے دوبارہ سے چلا کے ہوسٹل گئی اور ہسپٹل والوں نے دیکھا ہے میرے یہاں سے بال بھی کٹنگ کر دیئے اور وہاں میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ دو تین جگہ پر یہ لیکن جب گھارائی ہیں تو پتا چلا کہ کافی اور جگہ سے بھی بھٹا ہوا ہے پھر تین سیل ہو رہی تھی تو انہوں نے میرے پٹیاں لگا دی پٹیاں کیا لگا ہی پٹیاں اتنی بڑی بڑی انہوں نے پٹیاں لگا دیئے میرا پورا ساری باہن دیا یوں بر کے یوں گھارائی میں نے آئینے میں دیکھا میں نے کہا یہ تو یہ کہ جی بی ڈرامہ لگ رہا ہے جیسے کوئی جوبہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے میں نے پٹیاں اتار دی ایسے میں نے کہا شو کرتے پھریں گے ہمارے جی سر پھٹ گیا ہے پٹیاں اتار ہی کافی دن تو پین ہوتی رہی لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب ہاس لگانے سے ہوتی ہے ویسے کوئی زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بھی چوہ کا بیٹک ہے انجیکشن ہوگی رہا لگے ٹیبلٹ بھی بہتر ہو گئی ہوں میں میرے بال کافی گر رہے ہیں میں نے کہا بیٹھے بیٹھے میں آج اپنا سیرم تیار کرتی ہوں بالوں کے لیے اور بچوں کے بھی لگایا کروں گی کافی اچھا نسخہ ہے یہ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے دردوری کہانی تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری بس یہ انسان اگر کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو تو سند بھی کرتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو پیاز کٹنگ کر لیے ہیں یہ میں نے دو پیاز کٹنگ کر لیے ہیں اور یہ ہے میرے پاس الویرہ تو اب میں کیا کروں گی یہ الویرہ جو ہے اس کی کانٹے ہیں تو الویرہ جو سائیڈوں پر لگے ہوئے ہیں ایشو ویسے مجھے بڑا گندہ لگتا ہے الویرہ لیکن بالوں کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے میں نے سنا ہے اس سے بال گھنے بھی ہو جاتے ہیں اور سلکی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں چمک بھی آتی ہے اس میں شائننگ بھی آتی ہے تو بس میں نے کہا ہے کہ اب کرتے ہیں بھال گرنے کا کوئی نہ کوئی لائچہ نکالتے ہیں میں نے اوپر والا اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اوپر والا یہ ہم نے صرف اس کا گودہ ہی اندر ڈالنا ہے جو گودہ سائے ہیں نا یہ والے ڈالنا ہے نائف میرا کافی ٹکھا ہے میرے ہندے بھی نہیں لگ جائے اس کو پٹ لگا لیتے ہیں گودہ اس کا نکالنا ہے آپ کا پتہ ہے ہم یہ گودہ ہی ہوتا ہے یہ جو اندھر اس کے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ جو سلکی سلکی اوپر والا یہ سپون کے ساتھ ہم اس کو ہوتا آر لیتے ہیں تاکہ اس کا چھلکہ نہ جائے اندر ایک طرح کا ہمیں شیمپیز بنا لینا نہیں ہم نہانے سے پہلے لگایا کریں گے دو گینٹے پہلے لگا لیا کریں گے دو گینٹے بیٹھا کریں گے تھوڑی دیر نہیں آپ تو بال کتنے گرتے ہیں گنگی بھری ہوتی ہے میں ایسے کہتے ہیں تو نکالو اپنے بال بریش سے بریش میں اتنے اتنے بال بیسے یہ سائنس دان بیٹھا ہوا ہے یہ جی میں نے ایلو ویرہ اس میں ڈال لیا ہے اس میں پیاز بھی ڈال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ارکے گلاب کے آٹھ سپون ڈالوں گی ایٹ ایک 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 میں ہم اٹھ سپون میں اس میں یہ ڈال لیا ہے ایک 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 دار کی چیزیں اب ہم اس کو کر لیں گے شیخ اس کا جی ہمارا جو کاب ہوا وہ ٹوٹا ہوئا ہے اس لئے ہم اس لطور ٹوٹا کرتے ہیں کیا کریں بھئی توٹ گیا تھا اپرانے وقتوں میں مغرب کے ادھان ہونے والی ہے پانچ چھے منٹ رہ گئے ہیں اسے ہم جار میں ڈال کے رکھ لیں گے تو یہ جار سے بھی زیادہ ہو گیا اب اسے کسی اور برتر میں ڈالیں گے تو یہ ہم نہ نہانے سے دو گھنٹے پہلے لگا لیا کریں گے بال گرنے تو کم از کم رکھ جائیں گے ابھی میں نے لگانا تھا اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک منٹ شیئر کر دیجئے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں نیچ کیا کریں دیوز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ آپ کی اوپر سے مغرب کے ازان بھی ہو رہی ہے اور دعا کریے گا مغرب کی نماز کے صدقے اللہ تعالی مجھے کامیاب کرے میں بہت ڈیٹرمنڈ ہوں میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ دارہ کامیاب ضرور کرے گا مجھے پوری امید ہے میں کبھی مایوس نہیں ہوں اللہ آپ کی مجھے پوری اپ ڈیٹرمنڈ گا السلام